سیٹیزن پورٹل پر شکایات کو سنجیدہ نہ لیے جانے پر وزیر اعظم برہم آفیسز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ وزارتوں اور محکم میں پانچ رکھنی کمیٹی بنانے کا حکم کمیٹی تمام وزارتوں میں متعین آفیسز کے ڈیش بورڈز کی جانچ پر تال کرے گی وزیر اعظم آفیس کے ہدایت کے مطابق کمیٹی کی سربراہی 20 کریٹ کا افسر یا جوائنٹ سیکٹری کرے گا کمیٹی متعین آفیسز کے دیش بورڈز کی جانچ پر تال کر کے رپورٹ جمع کروائے گی اور اب تک کی تمام حل اور غیر حل شدہ شکایات میں خامیوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ بہترین اور بدترین کارکردگی کے ذمہ دران کا تعین بھی کرے گی تمام وزارتوں اور محکموں کی کمیٹیاں تیس یوم میں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کریں گی وزیر اعظم افسر نے تمام وزارت اور صبائی اداروں کو خط لکھ دیا وزیر اعظم آفیس کے مطابق شہریوں کی شکایات گائیڈ لائن کے مطابق حل کیے بغیر بند کی جا رہی ہیں شکایات کے حل کا فیصلہ غیر متعلقہ فرات کرتے ہیں شہریوں کو رد عمل دینے میں غیر ضروری وقت ضائع کیا جاتا ہے ریلیف نہ کیے جانے کی ٹھوس وجوہات نہیں بتائی جاتی جن شکایات پر ریلیف دیا گیا وہاں بھی صورتحال مختلف تھی منشیف فیڈ بیک کی روشنی میں سپروائزری سطح پر شکایات دوبارہ نہیں کھولی جاتی شکایات کے حل کا بیان اکثر گمراہ کن ہوتا ہے شکایات کے حل کا بیان اکثر گیا